ناظرین مائی کا پہلا پندوارہ ختم ہونے کو ہے اور ہمارے کپاس کے کاشت کر جو ابھی بھی کپاس لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اکثر دوز یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جو ٹرپل جین اقسام ہے جیسا کہ CKC3 ہے CKC6 ہے CKC1 ہے یا F1333 ہے تو کیا یہ کاشت کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں جو ہماری دوسری بیٹی اقسام ہے انہیں کاشت کریں کیونکہ یہ نسبتاً اگیتی کپاس میں زیادہ بہتر رہتی ہیں لیکن F1333 جو میں نے سروے کیا ہے یعنی کہ ایک وقت تھا جب اسی فیصد رقبے کے اوپر صرف SS32 اور یہ SS102 ہی کاشت ہوتے تھے لیکن پچھلے سال سے CKC6 اور F1333 کی کافی اچھی پرفارمس رہی باقی اقسام کے نسبہ تو اس دفعہ جو سروے سامنے آیا ہے اس میں 50-50 شیئر ہے یعنی ابھی بھی SS32 اور SS102 بہت زیادہ رقبے پر کاشت ہوئی ہیں لیکن اب 35-40 فیصد رقبے کے اوپر ٹرپل جین اقسام کاشت ہوئی ہے میں اگر اپنے سعود پنجاب کی بات کروں اب اگر آپ نے یہ ٹرپل جین اقسام کاشت کرنی ہے تو پھر کوشش کریں کہ F1333 کو ہی ترجیح دیں اور اس میں آپ نے ایک بات پر خاص کیا رکھنا ہے کہ یہ جو ٹرپل جین اقسام ہے یہ گرمی سے زیادہ متاثر ہوتی ہے سکنگ پیسٹ کا زیادہ اشوات ہے تو محکمانہ ریکمینڈیشن ہو یا نہ ہو میں اس سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کو ریکمینڈیشن دے رہا ہوں کہ جو لوگ ٹرپل جین اقسام کاشت کرتے ہیں اور ان سے بھرپور پیداوار لیتے ہیں یہ ان کی ریکمینڈیشن ہے کہ جب آپ کی فصل 20-25 دن کی ہو جائے اس سے لے کر انڈ تک ہر پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا حل پذیر پوٹاش بے شک وہ آپ لیکوڈ پوٹاش دیں 25 کلو والی پیکنگ لے لیں یا جو بنے بنے جیسے نیا پوٹاش ہے کیٹالیسٹ ہے تو اگر آپ ہر پانی پر تھوڑی تھوڑی پوٹاش فلڈ کرتے رہیں تو یہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے اب اگر کارٹن کاشت کرنی ہے تو کوشش کریں تین کلو جو سونا بوران ہے اسے بوقت بھیجائی زمین میں ڈال دیں یہ بوران اور پوٹاش دونوں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں کپاس کے اندر پھولوں کی ریٹینشن میں یعنی پھل بننے کے عمل میں اچھا اس کے علاوہ کپر کا بڑا قلیدی کردار ہے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دیتے تو اگر پورے سیزن کے اندر کوئی تین دفعہ جب آپ کی فصل تقریباً 45 دن کی ہو جائے پھر پندرہ دن کے وقفے سے پھر پندرہ بیس دن کے وقفے سے اگر آپ یہ جو مکسچر ملتے ہیں مایکرو نیوٹرنٹس کے بے شخص خود بنا لیں یا جیسے یہ ہیڈ لینڈ ملٹی وغیرہ ہے اگر آپ ان کے تین سپریگ کر لیں تو اس سے یہ جو پھل کا کیرہ ہوتا ہے جو ٹینڈے پچک جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں آدھی سیڈ ماری ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح طرح ٹینڈے کا سائز نہیں بنتا تو ان کو آپ بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو مشہدے کی بات ہے یہ آج میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو محکمانہ ریکمنڈیشن سے میں ہٹ کے کر رہا ہوں کہ جب ہماری فصل میں ہم خاد پوری کر لیتے ہیں ٹائم لی خاد کو بند کر دیتے ہیں تو اینڈ والے ٹینڈوں کا سائز نہیں بنتا ان کے وہ جاندار ٹینڈے نہیں ہوتے بنولا وزنی نہیں ہوتا تو پچھلے کچھ سالوں سے یہ باتیں نوٹ کرنے کے باوجود آج میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ کاشت کا جو اینڈ تک فاس فورس کو فلڈ کرتے رہتے ہیں یعنی ایسے کاشت کا جو ستمبر کے مہینے میں بھی پندرہ سے بیس کلو یا آدھی بوری ڈی اے پی کو حل کر کے فلڈ کر دیتے ہیں وہاں پر جو اگلے سیزن کے لیے جرمینیشن ہے بھی اس کی وہ بھی اچھی اور وہاں پر فل کا کیرہ بھی کام اور اینڈ والے ٹینڈے بھی بہترین سائز کے بنتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں اس دفعہ آپ فلڈنگ کی طرف آئیں سپلیٹس کے اندر فاس فورس کی اپلیکیشن ستمبر کے مہینے تک جاری رکھیں اسی طرح پوٹاش کی اور ساتھ ہی نیٹو جن کی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو این پی کے مکسچر ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تھرو آؤٹ سیزن جاری رکھیں تو آپ اچھی پیداوار لینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے